واقعی اقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے اللہ اکبر ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار وقام میرا دین دیتا ہے اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی بہترین لوگوں کی مثال بیان کی تو نبی پاک فرماتے ہیں درمیزی کی حدیث ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے اس کے چہرے پر نہ مارے اسے بچ صورت نہ کہے اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے الہدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی الہدگی کرے اللہ اکبر ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنیئے کہ ایک دلچسپ واقعہ صدر عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے آپ کے جلال کی آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کامتے تھے آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے اور میرا وہ وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا حضرت عمر نے بلالیا کہ کیوں آئے تھے تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا مگر میں آپ کے دروازے پر آیا آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا آپ نے فرمایا میری بیوی کہ مجھ پر چند رائٹس ہیں چند حقوق ہیں مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں پہلا یہ کہ یہ میرے لئے جہنم کی آڑ ہے میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے نمبر دو جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے میری دھوبر بن جاتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے بچے کی پرورش کرتی ہے میرے لئے روٹیاں اور خانے پکاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں کہتا ہے آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی مارٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا کتنی پیاری بات بتائیں ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں ایک غلطی پر ڈاٹتے ہیں ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا ہر غلطی کی سزا سزائے موت بھی ہوتی ہم غلطیاں نہیں کرتے جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈاٹتے ہیں وہ ڈاٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا تو ایسا نہ کریں وہ بھی دل رکھتی ہے ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے کمپیوٹر سے نہیں کی ٹھیک ہے نا تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے تو وہ تو انسان ہے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں تو سبحان اللہ اتنا پیارا مذہب ہے